اگر بڑی صاحب بتائیے کہ تقریباً دو ہفتوں سے سانہا جڑا مالکی جو ہے اسمات جاری ہے مقدمات میں جو ملوث نظمانے ہیں تشتیلتی کی دارت میں درخواست زماندار کر رہے ہیں تو جن کی دارتوں سے اسمات جاری ہے بڑی صاحب بتائیے کہ آپ دو دن پہلے پہ عدالت میں پیش ہوئے اور اس کے علikelہ آج بھی آپ پہلxual بھی پہلائے پر مجود سے ہیں آپ نے بہت سارے دلائیے ہیں آپ نے بتائیے کہ آج کی کسیز کی پہلائے کے لیے بھی وہاں پر مجود تھے تو آج آپ جن کیسیز میں پیش ہوئے تھے اور اس کے بارے میں کیا ہوا کیا حaza رہے ہیں جی تینکیو سو عمد سب سے پہلے تو میں نیشنل نیوز کا نامہ کار شکر بزار رو ہوں جس طرح انہوں نے باسٹر وکی کے کیسز میں بیال بھی کی ابھی وہ جڑا مالا کے کیسز میں نہ صرف انہوں نے سانہ کو سارا اس کی رپورٹنگ کی بلکہ ابھی اس کی کیسز کو بھی دیکھ رہے ہیں تو میں کل بھی مقدمات میں 1270 اور 1271 مقدمات وہاں پہ پیش ہوا جس میں ہمارے مسیحی مدعی ہیں تو وہاں پہ کچھ ملزمان کی زمانتیں لگی تھی جس میں جو تھی ڈیٹس ہو گئی اور ایک ملزم کی زمانت کو منظور کر دیا گیا اور آج جو مقدمہ نمبر 1260 ہے اس میں ہم پیش ہوئے تھے اور اس میں پندرہ زمانتیں ملزمان کی لگی رہی اور 1260 جو مقدمہ ہے یہ ایک پولیس کی مدعیت میں ہے اس میں ایک انسپیکٹر ہے مدعی اور اس میں ہم نے چارہ خان نیپورٹ کو بتایا کہ ہم اگریف پارٹی ہیں ہم انہوں کی نمائنگی کرتے ہیں جن کے گھر جلے ہیں جن کے گھر جلے ہیں تو ہم انہوں کی نمائنگی کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ بہت اہم روکٹک کے بیعث تھی کہ جس فوجداری مقدمے میں ہم مدعی نہ ہو سرکار مدعی ہو اس طرح ہم کیسے پیروی کر سکتے ہیں تو اس پہ آج ہم نے کافی آرگومنٹ کیا اور دوسری پارٹی نے بھی آرگومنٹ کیا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس میں اپنا وقالت نماز نہیں دے سکتے اور صرف پولیس کو افتیار ہے اور جو پراسیکیوٹر ہے جو سرکاری وقیل ہے وہ اس میں دلائے دے گا تو ہم نے اس میں کورٹ کو کننس کرنے کی کوشش کی اور ابھی اس میں مزید ہمیں وقت ملا ہے جس کے لئے ہم جمعہ کو آرگومنٹ کریں گے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کیس میں اپنا وقالت نماز دے اور اس ریاست ہماری بھی سنیں کیونکہ ہم جو آرٹیکل ٹین اے ہے جو فیر ٹرائل کی زمانہ دیتا ہے کانسٹوشن اور پاکستان اس کے تحت ہم نے آج بھی کورٹ میں آرگومنٹ کیا اور اس حوالے سے میں یہ بڑا ہم سوال آپ نے کیا میں سمجھنا ہوں کہ جن کیسز میں ہمارے چھ ایسی ایف آئی آرہے ہیں جن میں سرکاری مدعی ہے تو ان کیسز میں جن میں تمام کیتھلک چرچ یو پی چرچ اور جتنے بھی شہر کے چرچ جائیں جتنے بھی ہمارے گھر لوگوں کی گھر جلے ہیں وہ کورا میں متاثرین ہیں تو میں تمام متاثرین کو بھی آج ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جائیں ان مگرمات میں تفتیشیوں کو ملیں اور وہاں پر اپنی ہمیں 161 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ لکھ کے کہ ہمارے گھروں میں یہ سامان چھوڑی ہو ہے وہاں پر پیش ہوں اور وہاں پر ایک ایک اپلیکیشن دیں جس میں آپ کو دور گواب نے آپ کو پیش کر دیں اچھا بھٹے صاحب ہم نے بتائیے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ دو جڑا مالکی جو کیسز میں نسیحی مدعی جو ہیں وہ پیش نہیں ہوئے آپ کو نہیں رکھتا کہ یہاں پر کچھ دباؤوں ہیں جس کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہوئے کیا خیار آپ کے اس کے بارے میں جی بلکل آپ نے نوٹ کی ہے بڑا واجب کہ بلکل ہمارے اس طرح جس طرح ملزم پارٹی کے بہت سارے لوگ ادالت میں پیش ہوتے ہیں بڑے کم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جنام علا میں لوگ انصاف کے لئے حالانکہ ہماری 22 فئی آر ہیں اور وہاں پر بڑے مشکل سے ایک بچارہ مدعی جو آتا ہے وہ پیش ہوتا ہے اس کو بھی برا پر بلشان ہی جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دباؤ بھی ہیں اور بہت سارے انفارچنیٹلی بڑی شرم بھی محسوس کرتا ہوں یہ بال کہتے ہوئے کہ بہت سارے ہمارے جو مدعی ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں ہم بار بار پر پولیس کو تو کہتے ہیں نو ڈوڑ پولیس کا قصور ہے لیکن کسی حد تک ہمارے لوگوں کا بھی قصور ہے کہ ہم اپنے انصاف کے لئے لڑنا ہی نہیں چاہتے ہم امداد دینے کے لئے تو آگے آگے تھے لیکن انصاف کے حصول کے لئے ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو یہ روئیہ ہمیں بھی چینج کرنا ہوگا میں تمام اپنے مدعی حضرات جو سن رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم آپ کا کیس لڑنے کے لئے تیار ہیں آپ آئیں ہمارے ساتھ تعامل کریں اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو انکرچ کریں مدعی حضرات کو کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمیں یہ ملک ہمارا ہے یہ پولیس ہماری ہے یہ دالتیں ہماری ہے ہمیں انصاف ملے گا ہم کوشش تو کریں ہم کھڑے تو ہوں یہ بتائیے گا بیٹس صاحب ذرا کہ بہت ساری FIR جو ہیں سرکار کی مدعیت میں درجہ ہو چکی ہیں لیکن ان کیسز میں زیادہ مسئل کی لوگوں کے وقالت کر رہے ہیں مجھے بتائیے کہ آپ کے لئے یہ بہت بڑا چیلنج نہیں ہوگا جی بالکل ایک چیلنج ہے سب سے پہلے یہ ایک چیلنج ہے وہ سرکار کی مدعیت میں ہیں یہ نہیں کسی میں انسپیکٹر کسی میں سب انسپیکٹر مدعی ہے اب مدعی فوجداری جو پریکٹس ہوتی ہے فوجداری جو کسز ہوتے ہیں ان میں آپ کو آرگومنٹ کرنے کے لئے مدعی کا وقالت نامہ چاہیے اگر آپ مدعیوں کی بات کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو کہ پولیس والے ہیں سرکار کی مدعیت میں ہیں تو سرکاری وکیلیاں وہ بات کر سکتا ہے اور ہمیں اس طرح کی آزادی نہیں ہوتی کہ ہم اپنا وقالت نامہ دے سکیں تو یہ سب سے بڑا آج بھی جو بانہ سو ساٹھ مقدمے میں ہیں جس میں ایک انسپیکٹر ہے مدعی وہاں پر سب سے بڑا چیلنج تھا اور آج اس پر آرگومنٹ بھی ہوئے اور ہم نے کہا کہ ہمارے گھر جلے ہیں ہمارے چرچر جلے ہیں ہم اگریف پارٹی ہیں ہمیں سنا جائے لیکن اس پر ایک موٹ کنمنس نہیں تھی اور ہم سمجھتے ہیں آئندہ سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمارے ساتھ ظلم ہوتا زیادتی ہوتی ہے ہم اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرانا چاہیے ہمارے اپنے گواہ ہوں تاکہ وہ کھڑے ہوں اس طرح کا ہمیں پھر بعد میں بڑی مشکلات پیش آتی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اپنے لوگ مدعی بنتے ہیں سارے کسوں کو پلیٹ کرتے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور یقینی طور پر اس کو ہم اس طرح دور کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ اپنے گواہ بنیں وہاں پہ اپنی 161 کی سٹیٹمنٹ رپورڈ کرائیں جو ان کا نقصان ہوتا ہے اپنے بیان آتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ان مقدمات میں حصہ ہو وہ پیروی کے لیے اپنے آپ کو شو کریں کہ ہم اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان کی مقالت کر سکتے ہیں سرکاری وکیل دیکھیں گے وہ اس کو اس طرح سے یا مدعی جو انسپیکٹر ہیں اس کیس کو پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے پھر اس میں ہمیں انصاف ملیں کہ بڑی کم توقع رہ جاتی ہیں تو میں سمجھنا ہوں کہ ہمیں اس میں ہمیں اپنے جو وکٹمز ہیں ان کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہم ان کے دیحاف پہ وقالتہ میں دے کے تو وہاں پہ اپنے کیسز میں آرگومنٹ کر سکتے ہیں اچھا بٹی صاحب مجھے بتائیے گا کہ ان مقدمات میں زیادہ تک جو ملزمان ہیں ان کی زمان تے ہو رہی ہیں اس کی کیا وجوہات آپ کو اس کے اندر کوئی ابحام نظر آتا ہے جی بلکل یہ بات درست ہے کہ اس میں زیادہ تک مقدمات میں ملزموں کو زمانتے مل رہی ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر پولیس کی انویسٹیکیشن اس میں تھوڑا سا کافی سکم ہے اور اس میں بہت سارا کام کی ہے جس طرح دیکھئے کہ کئی جگہ پہ ہمارے مدائی ہیں وہ پانچ پانچ دن کی سونہ اگست کو واقعہ اکیس کو مقدمات درجتے ہیں وہ ڈلے ہوا کافی پھر اس کے بعد ان کی جو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جنہیں بیانِ تمیمہ کہتے ہیں وہ ایک ایک مہینے کی ڈلے میں ہوا ہے اور ایک مقدمے میں ایک سو آٹھ ملزموں کو ہمارے مدائی نے کیا نومینیٹ کیا اور اس میں انہوں نے کوئی گواہ نہیں دی اور ایون ڈیٹ بھی جو بیان ہے وہ نہیں لکھی گئے دوسرہ ان کے پاس جو نومینیٹ کیا گیا ہے جو ویڈیو کلپس ہیں وہ بھی اس طرح کے مجہود نہیں پھر کچھ اور گواہ ہیں اور ان کی بھی جو بیان ہے ان میں فرق آتا ہے اور ایک اور بڑی اہم بات ہے ہمارے کچھ مقدمات میں جو کل بھی میں نے دیکھا کچھ ہمارے مدائی ہیں انہیں کچھ ملزمان کے لیے بیانِ ہلفی دیئی ہیں کہ یہ ہمارے ملزم نہیں ہے جس سے جو ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو ان کی شناخت ہے جو جس طرح انہوں نے نومینیٹ کیا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ اس میں کنٹرڈکشن آجاتی ہے اور ان کا اپنا ہی جو بیان ہے وہ اس میں ان کے خلاف بطورے ثبوت ملزم پارٹی اپنے ان کے وقلہ جو ہیں وہ اس کو سامنے رکھنے ہیں اور یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے تو اس سے کافی نقصان ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلکل پولیس کے ساتھ تعاون کر کے اور پولیس کو بھی ٹھوست شوہر دینے چاہیے تاکہ جس طرح میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کسی سے ڈنڈا تو اس طرح کی چیزوں میں تھوڑا سا درست کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں میں بات بھی کر رہا ہوں پروسیکوشن برانچ سے اور انویسٹیگیشن سے کہ وہ اس میں جو سکم ہے وہ ضرور کریں